موسیقی جیتناظرین اسلام علیکم و علیکم السلام میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ کاشف محمود اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں ماسٹرز آف لافٹرز اور پروگرام پہ بٹھائیں گی سوروں کا پہرہ نمرہ مہرہ اور کہکہوں سے گونج اٹھے کی فضا کیونکہ یہ ہے پروگرام تنزو مزا سوہ دین ازاد پیسہ کمانا جو ہے وہ ہر دور میں بہت ہی مشکل رہا ہے اور دو نمبر پیسہ کمانا اور غلط طریقے سے پیسہ کمانے میں زیادہ رسک بھی شامل ہوتا ہے اور زیادہ سلائیتیں بھی سرف کرنے پڑتی ہیں اور اگر یہی سلائیتیں ہم باوقار طریقے سے پیسہ کمانے میں سرف کریں تو آپ یقین کیجئے ہم باوقار طریقے سے بھی دولت کما سکتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ چھوٹی سی نکی سی بات جو ہے ساڑی سمجھ نہیں آتی اوہ تم کتنے آتائی ہو مسٹر انکر کسے دی ویس کوٹ پا کے تصویران لو آنا لیا اوہ تھے نکی پتھا ہوئے کہ ڈرگز دے کے سونے دیئے اٹھا وصول کرو تکی ڈیچیا ساندھی ہے اور رولے تے گئے یا پھارچہ سے بڑھی آئی ہے رولے تے گئے یا پھارچہ سے بڑھی آئی ہے ایک واری ووٹ فیر پونہ سی منگ آئی ہے رولے تے گئے یا پھارچہ سے بڑھی آئی ہے اچھا ویسے گھر سونے اینکر واقعی تُو تے پینڈو جے آدمی ہے سوچ جدو پینڈو آکر سستی زمین لے کے تے ایک ایک پلاٹ کروڑ رپا یہ دا وکھے گا تے کیسی کیسی پارٹی ہوئے گی اے 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 وڈے پراہادے کار ترمپورے رہن آ لیا اے اے بینک دی لینچ لکھ کے بھیل جمع کران آ لیا تے نو کی پتہ سویس بینکان دیا کی موجہ نہیں بیٹے جدو تاڑے جے بندے پڑے جاندے نے تے دو دن چی تاڑے پلیٹ لیک سمک جاندے نے اچھا ایک بات تو بتائیے پوچھو آپ تو ہیں گوڈ فادر اور آپ ہیں سن آف گوڈ فادر یہ بتائیے وہ جو پرلی طرف خاموش بت بنے اس طرف دیکھ رہے ہیں وہ کیون ہے تن تاڑن 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 تن تاڑن 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 بچائlex آخی خیار پاگے گہ رہن جوڑی نسلاہ مد 45 وصن دوار شہاہ چاہ و آدے اے خیار ہوئے آنکر پر سندی تنزو ملاج راؤن کا لگائیین رن میں مونان ہوں دے رہن آہہہہہہہہہہ آہ اے مائز سکس کار سب سے قابل آفیسر ہم ہے آہ مسٹر جیمز بانڈ اوکی صحیح تارف کرا کہ مسٹر جیمز بانڈ نہیں تو صرف بانڈ ہے اگر میں نے صحیح تارف کرایا تو اسی رشتے دار نکڑا ہوں چلے کوئی تو ایسا ہے جس نے آپ پہ ہاتھ دالا آپ کو گرفتار کیا اے تیرا بہن ہے اچھا ہاتھ شاد میں نے پھایا میں نے کافت سے گلتا ساں ہاں جی میں نے اینا ہی پر تیک رہا ہے سوال دینوں دن اس وقت ہوا ہے ہمارے سوپر ڈوپر میمانوں سے آپ کے تارف کار ہمارے جو پہلے میمان ہیں ایک ہوتا ہے استاد ایک ہوتا ہے استادوں کے بھی استاد تو وہ ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں پانچ دہائیوں سے ان کا خاندان فن کی خدمت کر رہا ہے ٹیلنٹ جو ہے ان کے گھر کا پانی بھرتا ہے فلم, ٹی وی, سٹیج کے بہت ہی نامور پرنکار the one and only ایرفان خونسر ایرے 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 اور ہماری جو دوسری سوپر جوپر میمان ہیں نہ صرف وہ سیاستدان ہیں بلکہ وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں اور الیکشن لڑا انہیں شاہد خاکان ابباسی کہہ گئنز پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کی بہت سی تعلیوں میں مہرین انور روڈا ایرے ایرے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ ڈیریکٹ حوالدار تھے ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ڈیریکٹ فنکار بھی تھے اہاں آپ نے فرمایا ہے نا کہ پانچ دہائیوں سے پانچ دہائیوں سے کام تو ہو رہا ہے لیکن ہماری چار نسلیں اس میں میرے والد میں میرا ویٹا پھر میرا پوتا پوتی ڈیریکٹ تو نہیں تھے دھکے دھکے تو وہ آم جیسے لوگ کھاتے ہیں ہر کام کے لئے وہ سارے کھانے پڑے لیکن بندہ چاوے تکی نہیں کر سکتا منیا وقت بھی تنگ تو تنگ آندا رانجہ تخت ہزاریوں ٹوریتے سہی پیرا ہیٹ سیالاندا چانگا بہتہ 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 ایسا سر یہ اتنا لمبا سفر ہے کبھی جب آگاہس پہ نظر ڈالتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں جو سوچا تھا وہ ہوا اور اس میں محنت شامل تھی بہتہ یہ واحد کام ہے جس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں دیکھا یہ کہ ڈاڈے کا یا نانے کا اپنے پوتے پوتیو سے بہتہ مینا کی کہانی ہم سائن ہم سائن تو یہ کہانیاں سنانا ضروری اپنے دکھوں کی کہانی اپنی اولاد کو ضرور سنانی چاہے تاکہ ان کے بھی دکھ جاگے اور وہ صحیح رستے کا انتخاب کر سکتے خوسر صاحب دی تے میری زندگی بڑی ملتی ہے کیونکہ میں چھوٹی عمر دویچ ڈرگز مافیا دویچھا گیا سا چھوٹے ہندے ہی کام کرنا گیا سا فرق صرف اینہ ہے کہ انہاں نے کام کی تا تے تسی ہر پٹھا کام کی تا ہائے ہائے تو تھے کھل کھر دیتی ہے نا پیڑی بوٹھی چھو ابا جی نے کی سٹھگلا کی تھی ہے نا بڑے گارڈ فادر ہونی صرف دو چیزہ چھٹ کے گئے سا اچھا کون کون تھی ایک کرزہ اوکے تے دوسرا بلیڈ اوہو اچھا تے ابا جی نے پھر اس بلیڈ نا جیبہ کھٹ کھٹ کے بڑے گارڈ فادر ہونی نا تا کرزہ بھی لایا تے خود بھی سروائیو کی تا اوکے بڑے گارڈ سیو آہ کھنڈا بھی ہو گیا سی میں پھر بھی او دنہ جیبہ کٹ دا سا یہ بڑے ڈانہی ڈانسان یا نائی سا اچھا اچھا کھو فاغ می ڈانسان نائی تے پارٹ ٹیم آن کام کر دے سا بیسے ابا جی نائیہ دا کام کر دے سا اچھا نائیہ دا کام تے وہ نے بہرین جانواز سے سکھے سی اوکے پھر فیزہ نہیں ملیا تو انہ نے پریکٹس ایتھے شروع کر دی اچھا پریکٹس دا لفظ اینجل آیا جو میں وہ نیرو سرجنسان بہرین جبہ یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں فنما رہے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں ان کی حکومت آنے والی ہے یہ بتائیے ہم بچارے عوام مانے تو کس کی مانے دیکھئے تین سال پہلے آپ نے جس کی مانی تھی اس نے جو حالات اور واقعات اب کر دیئے ہیں جو بات کی اس سے مکر گئے جن کو چور کہتے تھے ڈاکو کہتے تھے برا کہتے تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا مجبوریاں بتائیں اور کہتے تھے نوے دن میں کرپشن ختم کروں گا یہ رونا روتے تھے تھارکا اب جائیں جا کے دیکھیں پانی وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے ان حالات میں جب سندھ کو اس کا حصہ نہیں ملا مجھے بتائیے کہ دو ہزار ارب روپیہ اس میں سے ہمیں کتنا بیسہ ملا ہے اور اب جائے کیا آپ نے کتنا بات کی ہے سوڑ دے ہوں تو مجھے بیٹھا سانتے ہیں مجھے بیٹھوں ہائے کیا ای جائے بات کی ہوگا اور کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک ہسہ نہیں ملا جی ان کو نہیں ملا ہسہی ان کو ان کو حصہ نہیں ملا ہسہی ان کو ہسہ نہیں ملا اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتیوں بے شک ھم پیپلز پارٹی مخالفت ایک سیاسی مخالفت کی بات کرتے ہیں دشمنی کی بات نہیں کرتے جناب آسیر علی زرداری صاحب میں سمجھتی ہوں لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں سکے کبھی ہماری جب مشکل آدمی ہے نا کیسے سمجھ پائیں گے دیکھیں بس بات نہیں ہے نا جب آپ کام مشکل کرتے ہیں پھر یہ آسان ہوتا ہے یہ انسٹیوشن آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے چار نسلیں ان کی اس کام میں ہیں لیکن ان کی ہمیں سب سب آجاتی ہے یہ آسانی سے نہیں یہاں تک پہنچے اس لئے مشکلات سے بندہ یہاں تک پہنچتے اچھا ویسے اس گلتی سمجھنے دی چار نسلہ عرفان صاحب دیاں فیلڈ دے ویچ کام کر دیاں واہ یہ نا تے کوئی کیس نہیں تھواتے تے کیوں بڑھے صاحبی توہ محترمہ بے نزیر بھٹو ایک تو خاتون اس کے خلاف کیسز میں جانتی ہوں میں بی بی کے ساتھ رہی ہوں میں جانتی ہوں کہ کیا تکلیفیں نہ ہوئیں ان کو یہ پارٹیاں بھی ہماری اپنی ہیں ساری کی ساری اپنی ہیں وطن ہمارا اپنا ہے استاد منو بھائی نے یہ بات کس پسمنزر میں کہی تھی کہ سنو 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 کان لگا ہلو آئی مکھیاں آپے اٹھ جان گیاں جدو موک گئی مٹھیای تو یہ کون کس چیز کو مٹھیای کہا گیا ہے اور وہ مکھیاں کون سی ڈیسٹر ساال سے مکھیاں جو چمٹی ہوئی ہیں اگلے ڈیٹھ سال میں دیکھیں کہ ایک چھ مہینے میں ہوتی ہیں یہ تین سال سے نہیں پھر میں نہیں نہیں ستر سال سے اس ملک پہ ڈیموکرسی نے رول نہیں کیا بہتکار سال سے اس ملک پہ اس ملک میں چالیس سال سے زیادہ ڈیٹیٹرشپ رہی ہے اچھا اپنا پائن مکھیاں تو یاد آیا کہ گانا کھڑا سی مکھیاں مکھیاں چپا کے اکھیاں اکھیاں چپا کے اوہ پنجابی تھا تھوڑا پروپرم اچھا ارپان صاحب یہ بتائیے کہ دیکھا یہ کیا ہے کہ پنکاروں کی بہت بڑی تعداد آپ کے دور میں پیپلز پارٹی کو بہت فولو کرتی تھی کیونکہ آپ بھی ان میں شامل تھے آپ بھٹو صاحب کے فین تھے جی ہاں اس دور میں فین تھا جب یہ نعرہ لگا تھا روٹی کپڑا اور مکان اس دور میں فین رہا جب تک ان پر بے جا الزامات نہیں لگے بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحب پارٹی ان کی پیپلز پارٹی ہے مگر میں ان فرادی طور پر ان دو افراد کا بہت دل و جان سے فین تھا اور فین ہوں اور فین ہی رہوں گا بلکل ویسے جیسے آپ نے کہا ہے کہ سریلے لوگ فنکار لوگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے آج بھی جو سریلے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اے پی ٹی اے ہی تے پاپ سنگرہ آلی پارٹی اے کیے اور پاپ سنگر بھی ہو جنہ دی نیشنل ٹی اے تے دی نہیں اس کان تو ثابت ہویا کہ پاپ انہ سنگرہ نے کی تے نے تے پوگت پوری قوم رہے سواتین ازاد اس میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک قیمت جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا اگرہ بارٹی کو ناظرین ویکم بک اچھا ایک مانٹی آر پاہی تے ویکم بیک کھیننا بیٹھا ہاں چاہرہ ہیں پریک تھے آرہہ ہیں ویکم بیک ہنسی کو کھرے لو گل بھی چھے کرنی ہے تو کھر لو آباچی تو سی کیا سی میں نو گارڈ فادر پنا دے ہوگے تم گارڈ فادر ادھو مانے گا جدو میاں نواشری واپس آئے گا ہیلو آباچی یہ دا مطلب ہے کہ میں نا ہی سمجھا نہیں پتہ دل چھوٹا نہیں خریدا اپنے پیو تو زیادہ امیدہ نہ رکھیں میاں صاحب آب ہی گیتے انہیں کوئی ہور شرط رکھ دینی جے تو گارڈ فادر بند ہی گیا تے ایسا بندہ اینے شریک گارڈ فادر بند جانے بڑی یہری بات کی ہے آپ کو سمجھ تو آئی گئی ہوگی میڈم وکیل نے ہونہ نو نہیں ہونہی تے کنوں ہونہی اچھا سر ویسے تو یہ بڑا ہی مشکل سوال ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ کوئی تعداد بتا سکیں کہ آپ نے آج تک کتنی فلموں میں اس کو یہی نہیں ڈروپ کر دیں تعداد وہ یاد رکھتا ہے جس نے کام چھوڑنا تو میں تو ابھی بھی کام کر رہا ہوں ایزر ایک دب آپ نے ایک انٹیویو میں کہا تھا کہ آپ فلم میں جو آپ نے کام کیا اب اس سے اتنے مطمئن نہیں ہے اس کی وجہ کیا کیا کوئی کردار آپ کو پسند نہیں تھے یا موضوعات آپ کو پسند نہیں تھے یہ جو ہے نا شو بیزس میں تین چار فلم تھیٹر ٹی وی ویسے تو ریڈیو بھی ابتدائی ہے جہاں سے بولنے کی تمیز آتی ہے تو میں چاروں شعبوں میں بیق وقت کام کرتا تھا اور دہاری بازی کے لیے کرتا تھا آئے بات میں گہرائی ہے کہ یہاں سے بھی پیسے ملیں گے یہاں سے بھی پیسے ملیں گے اور یہ پیسوں کی جو بھوک تھی وہ اس لیے تھی کہ ذمہ داریاں زیادہ تھی اور آمدن کم تھی آہا تو جو کام صرف پیسوں کے لیے کیا جائے اس میں دل نہیں لگتا آہا اس میں وہ کوالٹی نہیں آسکتی جو بھوکے رہ کے آتی آہ 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 اندھیرہ اجالہ کا جو وہ کردار آپ نے جب وہ کردار کیا تو اس کی جو ٹون ٹیمپو تھی وہ آپ کی اپنی تھی یا کوئی میچولی انڈرسیننگ تھی دیکھیں ٹون یا ٹیمپو وہ کسی رائٹر نے آج تک لکھی نہیں ہے آہا آہا وہ لکھی نہیں جاتی ڈائلوگ لکھا جاتا ہے اس میں پھر وہ زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا کہ سرائکی یا سندھی وہ ٹچ ہوتا ہے اس میں آہا تو وہ میں نے کسی کی نقل نہیں کی تھی وہ ایسی خود کریئیٹ کی تھی ایک زبان اندھیرہ ہو جاتا ہے اور زبان وہ ہونی چاہیے جو سب کو سمجھ آئے آہ آہ اس میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹارئزم ہے نا آپ یقین کیجئے ہم نے بھی کام کیا ہے لیکن جو سٹارئزم ان لوگوں کا تھا ہے اور ان لوگوں نے دیکھا ہے میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں بھی ایسا سٹارئزم ہے تو اس پہ بہت سی تالیاں ہونی چاہیے ہمارے ایورگرین گولڈن ٹائم پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں مجھ جیسے اور میں کام کرتا رہا ہوں وہ ذرا آسان دور تھا کیونکہ اس دور میں صرف ایک پی ٹی وی تھا اتنا کمپیٹیشن نہیں تھا نہیں لیکن آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کو بہت کمپیٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ان کے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ سو سے زیادہ چینلز ہی ہیں اور اس سے اب سوشل میڈیا بھی سر سوشل میڈیا بھی جی اس سے ایک زیادتی جو ہوئی ہے کہ سو ڈرامیں روزانہ رات کو ایک ہی وقت میں چل رہے ہوتے ہیں وہ سو دیکھے نہیں جاسے کیا دور سی اندھیرہ ہو جالا تھا آہا 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 میں ہی ہوں دو انڈر ورلڈ دے وچ نما نما انٹرو ہے ایسا شاٹ اپ میری بات ختم نہیں ہوئی ہی ہوں ماشی شاٹ اپ cry ہو چھو 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 کیا ہے تھاپڑ بھی مار دن در ایک وقت چا کوئی نہیں بیکسا کیونکہ مکھیدیاں سو سو اکھاں ہونی ہیں بہت بڑی گھال کی تھی ہے ہون میں اپنی گھال پوری کار لہو بول لے بول لے یار بول لے میں اتھا انڈرورڈ جوائنڈ کی تا سی نا نما نما کچھیاں دے بیچ سا اور ٹیڈی توسی تیٹر چی بھی کچھیاں چی سو توسی پیوپو در ہر شو بے چی کچھیاں چی رہے ہو لیکن میں دو اندرسا توسی دوزک چی پکیاں چی اور بیٹھے دوزک واحد جگہ ہے جتھے توم میرٹ تے جائے گا اچھا صرف توم نہیں جو بھی جائے گا دوزک سے وہ میرٹ تے ہی جائے گا بھائیے نے میرٹ تے جانا میں تھے ہلے ان میرٹ ہاں اچھا میرینڈ جی یہ بتائیے کہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ سیاست کے علاوہ آپ کچھ اپنا فیچر بنائے بیسکلی میں ایک لائر ہوں ایڈوکیٹ ہوں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی میری اپنی الحمدللہ میرے والد صاحب رونی جنرل تھے اور بھٹو صاحب کی دیکھا یہ کہا کہ آج کل کے وکیلوں کو سر بڑا غصہ آتا ہے تو آپ لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے مارتے بارتے ہیں ملک آپ کہیں ہٹیک کر دیتے ہیں میں آپ کے پروگرام سے اپنے لائرز بہین بھائیوں کو کہتے ہوں کہ سنا ہے کہ آج کل کے وکیلوں کی کروڑوں روپے کی فیسز ہو گئی ہیں یہ کونسے کیسے ہوتے ہیں یہ کونسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو کروڑوں روپیہ ایسا فیسز ہی دے دیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بات وہ ہی آپ کی کہ اس کو اگر یہ پہلے یہ بتائیے کہ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسے وکیل بھی ہیں جو کروڑوں روپیہ فیسز لیتے ہیں دیکھیں کروڑوں روپیہ آج کل کے حالات جو ڈالر چلا گیا اس میں کروڑوں تو کچھ بھی نہیں ہے بات وکیل فائل دیکھتا ہے جو طاپ کا وکیل ہے نا سنیں جی جو طاپ کا وکیل ہے طاپ کا وکیل مینز پڑا لکھا جس نے وہ فائل دیکھتا ہے آپ کی فائل میں کیا ہے اوکے وہ تو پتہ لگ جاندہ کنے کو دے گا یہ پوچھے نا جرا ان سے فادر صاحب سے پوچھے اببا جی تیک بہت وڈا کیس ہے وہ میں چانا تُس ہی لڑو رکشے دا ٹیر لالیا اسی انہ نے نیر کے اچھا چھوڑے چھلے تک فشے ہوئے اور اس کی جگہ انہوں نے ٹیکسی کا ٹائر لگا دیا ہوگا این چھوٹا کیس ہو نہیں لڑ دے اچھا اگر میرے ملاازم دے اکاونٹ دے وچاربہ آجان فیر لڑنگے آہ اچھ یہ بتائی کہ ایسا سورنٹ آپ کیسی تھی ایکسٹر کیرکولئر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھی یا آپ بہت پڑاکو قسم کی سٹورنٹ تھی میں بالکل پڑاکو نہیں تھی ہر چیز میں سالیا ہے ٹینس کھیلا سکوش کھیلا موٹر سائیکل چلائی ٹریکٹر چلایا اپنی زمینوں پہ سائیکل نہیں چلائی آپ سائیکل چلائی گھر میں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں سائیکلنگ سائیکلنگ آج تک ہماری بچ بن میری بہین کو مجھے سائیکل ملی تھی آج تک پڑی ہوئی ہے میں تو کہتی ہوں قوم کو کرنی چاہیئے دیکھو کیسی گھلے اونا دی بچپن دی سائیکلیں ہلے چکر پہی ہے ہاں بڑی ہے ایدہ اببہ گو اچھا ہلے چکر لب بڑی ہے دیکھو جی ایدہ اببہ گو اچھا چہلے تک لاب نہیں رہا جیدہ کول بیٹھا ہے انہوں کیڑا فائدہ ہو رہا رفان صاحب میرا آپ سے سوال ہے سرمد اور کامل کے علاوہ کتنے آپ کے بچے ہیں جو اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ہاں بٹا میری ایک بیٹی بھی اس فیلڈ میں ہے ماشاءاللہ کامل خوسٹ وہ نیدر لینڈ کے ساتھ کام کرتی ہے اور یو اینوں کے پروجیکٹس بغیرہ کرتی ہے رائٹر بھی ہے اور ڈریکٹر بھی ہے ایک میرا بیٹا ایک چینل میں مارکٹنگ ہیڈ ہے ایک میرا بیٹا جو ہے وہ یو ایس سے فوتوگرافی پڑک کر آیا اور ایک میری بیٹی اور سرمد دونوں امیس سی سائیکولوجی میں سرمد خوسٹ کیلی بہت سیتار یہ بہت سیتاری ہے بڑے لوگاں دے بچے بھی بڑے پڑھ لے کے اے میرے مونڈنو بھی سمجھاؤ میرے پیسہ تے ایشی کر یان دے اے نور اسیپ آ کے تے گلی گلی تماشا بخایا کرو بہت اچھے لوگاں نے کہنا ایس تو وڈہ کی تماشا ہوئے گا کہ بندہ بننے آئے تے باندر بان کے لے جا رہے اجا سرم سنے آپ کے والد مہترم سلطان خوسٹ صاحب ایک بہت بڑے پنکار ہونے کے ساتھ ساتھ پہلوانی بھی کیا تھے تو آپ کو پہلوانی کا کوئی شرف حاصل ہوا یا آپ نے کہا کہ نہیں ہے میرے باس دی گل نہیں ہے گی نہیں میرے باس دی گل نہیں سی لیکن اس کمیسٹری دی میں ایرپان صاحب کہ پرانے دور دے کھلاکار بھی ہوندے صاحب نال پلوان بھی بڑی گل ہے یا جتنے پرانے گاؤن والے نے وہ بقاعدہ پلوان لگ دے صاحب اور وہ بادام اور دیسی کے پین دے صاحب کیونکہ گلے دا کام سی صاحب چھوٹا گوشی کھانگے صاحب موٹا موٹا کر کے تُسی دیکھو نا بڑے غلام صاحب مہدی احسن صاحب اینہ دے والد سلطان صاحب واقعی پلوان لوگ صاحب خوراکہ میچنگیا صاحب آج کل دا سنگر اچھا سور لندہ ہے تو انہوں ناف پہ جندی بچھا کبھی ایسا ہوا کہ چلگوزے اور مومپلی لے کے آپ پی ٹی وی پر جو فلم لگا کرتی تھی اس زمانے میں وہ آپ کبھی دیکھا کرتی تھی اس زمانے میں چلگوزے بہت سستے ہوتے تھے چلگوزے اور مومپلی تو میں ضرور کھاتی تھی چلگوزے ذرا چھیلنا مشکل ہے وہ کہتے مومپلی کھاتے پر وہ جو دانہ گر جاتا ہے اس کو آپ دھونڈتی ہیں تھوڑا سا ڈھونڈتے ہیں اگر پاس گرا تھا اٹھا لیں اگر بلکل ہی اس کے نیچے چلا گیا ہو تو پھر کہتے ہیں جو باز نہیں نا لب نے تھی پی ٹی ہی تھی باز نہیں باز جی صرف ایک دانہ مومپلیدہ جیڑا نہیں چک دے باز جی صرف ایک دانہ مومپلیدہ جیڑا نہیں چک دے وہ گڑا جیتھے ہاتھ نہ پہنچ ویسے ایک گالے ٹرے جڑی سی انہوں میرے کھولو نہیں دیکھیا جاندہ کیوں ٹرے جیڑی؟ کیوں کہ دکھی فلم میں چھتے ہو ایک ہفتہ ہرفان صاحب نے انہوں نہیں دی سکتے ہو اینہ نے تیہالی ترک اپنے ویادی فلم نہیں دیکھتے تو سی منہوں آپ دس ہو لیکن کہ آپ کو ترگیٹی کوئی فن دیکھ رہی ہو کچھ سین دیکھ رہی ہو تو کبھی آپ کو آنسو آ جائے تو آپ چھپاتی ہیں اس کو نہیں چھپانا کیا ہے میں نے تو نہ کبھی اپنی ہسی نہ کبھی اپنی زندگی کھولی نہیں ویسے فلم دیکھتے ہیں باجی ہوتا ہے ہوتاں روتی ہیں بیٹھے بچے نوں کہیں شرارتہ نہ کر پچھر فلم دیکھ گا تو آدین اوزاد اس میں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک قیمت جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جیتو ناظرین ویلکم بیک اس وقت بکت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاؤ خواتینو حضرات جڑی عوام الناس ہے انہوں نے میں کھڑنا چھانا کر تسی دماغ دی بطی جلاؤ تے آپڑی پوکھنا لو تھوڑا جا کاٹ کھاؤ اگر کاٹ کھاؤ گے تے سید بھنی رہے گی تُسی اینج سمجھو کہ زندہ رہن واسطے کھانا ہے کھان واسطے زندہ نہیں رہنے تو دماغ کی بطی جلائیے اور بھوک رکھ کے کھائیے یہ سنتِ رسول بھی ہیں تے تُسی پہلے دازندے ہوندے سنڈے اور راتی میں روٹی کھا کے تے حیزہ کرا بیٹ دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے سوپر ڈوپر مہمان کی دماغ کی بطی کس کدر روشن ہے تو ہمارے پہلے مہمان ان سے پوچھتے ہیں سر میں نے چھوٹی نہیں مل سکتے سر دماغ کی بطی جلائیے ڈن سر ان میں سے کونسی فلم دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ہیرو کا کردار آپ بہتر نبھا سکتے مغلے آزم، امرا اوجان ادا پاکیزا یا پہ ٹائٹینک ٹائٹینک تے استاج جی صحیح سے ہی دسنا ہے اس فلم دے کردار وال تیانے یا مین کوری وال تیانے بازوں کا تیان کتری ہوندہ بندہ سر ان میں سے کس ڈرین ہیروین کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا crush ان پر تھا مدوبھالا، ہم آماننی رانی بیگم یا پھر بینہ ملک یہ وینہ ملک میں جو آپ نے ایکسپریشن دیا یہ کیا تھا؟ چھڑو مدوبالا واہ 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 اچھا صاحب کس موضوع پہ آپ زیادہ بحث کرتے ہیں؟ سیاست پر، معیشت پر، فلمی موضوعات پر یا پھر سبزی خریدتے وقت فلمی موضوعات پہ اچھا آپ زیادہ کس سے متاثر تھے؟ ڈلیب کمار صاحب سے، منووہ ضریف صاحب سے، ذلوفکار علی بھٹو صاحب سے یا پھر مہنگائی سے منوور صاحب صاحب منوور صاحب واسطے کالی ہے کیا واسطے سر کچھ پرسالیٹیز کے نام لوں گا؟ آپ ان کے بارے میں کوئی ایک کومنٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آئے ہیں سر پہلی پرسالیٹی خلیل الرحمان کمر صاحب اچھا لکھاری اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ نہیں، ایک ہے غصہ کر جاتا ہے غصہ کم، خلیل صاحب غصہ کم کریں چلے جی، نومان اجاز بہتری نارٹس کیا بات ہے؟ سرمد سلطان خوسٹ اور بہت سے ہیں کس جیسے؟ نہیں، نہیں، سر سرمد کوئی ہے، سر دیکھیں، سرمد کسی کی جگہ پر آیا ہے اس کی جگہ پر آنے والے بھی اس کے پیچھے ہیں ہاں، کیکہ تو یہ بات ہے، کیا بات ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا اجازر، میاں محمد نواز شریف میرے ہمسائے آپ کی ہمسائے، بس تیتوسی تیتھے ہی ہوندے، وہ لنڈن چلے گئے میں نے درسیاں نہیں نہیں، تو میں شہد نال چلے میاں صاحب جو ہیں، وہ سمجھ نہیں آسکے آج تک اگلی پسیلٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب شکل سے ماں جیسا، اقل کا مجھے پتا جائے چلے جی، ناو، عمران خان عمران خان صاحب کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ وہ بس جیسے یہ بچی جو ہے، یہ ملکہ ہے اور ارد گرد چھتا ہے مکھیوں کا ٹھل جائے، تو قصور آپ کا ہوا جو ارد گرد ہیں، آپ چھتے کیوں ہیں؟ نہیں بھائی، یہ بھی تے جڑا ویچکار بیٹھئے، وڑی مکھی ہے، تاں ہی تے وہ چھوٹیاں بیٹھا ملکہ ایسے کر کے لکھیا ہے، ملکہ مکھیاں دیئے، اوکے چلے جی، اب چلتے ہیں مہرین صاحبہ کی طرف اجھا آپ کے خیال میں، ان میں سے بسوں پر سب سے بہترین پھکی کون بیچ سکتا؟ چار اپشن آپ کو دوئے رہا ہوں، شیخ رشید صاحب، قبل الزمان قائرہ صاحب، تلال چودری صاحب، یہاں پہ شہباز گل پھکی بیچ نہیں ہے، بس ہوں، ان میں سے سب سے بہتر پھکی کون بیچے گا اور سب سے زیادہ سیل کس کی ہوگی؟ بتائیے، شہباز گل کی؟ اچھا، میری نظر چھے شیخ صاحب نے ہونا چاہی دا، اچھا؟ اچھا، ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سیاسی خاتون ہے جن میں ڈریس ڈیزائنر بننے کی صلاحیت بھی موجود ہے، وہ بن سکتی ہیں مریم اورنگ زیب، شیری مزاری، شرمیلا فاروقی یا پھر فیدوس آشک آوال دیکھئے، ڈریس ڈیزائننگ سمپلسٹی میں رکھے ہیں تو وہ مریم اورنگ زیب ٹھیک ہیں، باقی اگر سٹائلیش ہوں، بس پھر سوال کے ایک ہی دیوارے ہیں، شیری مزاری صاحب ادا ڈریس والتے تھیانی نہیں ہوندہ، وہ والاں تے ساترہ انکر کے پھر ہی جانگا اچھا، ہمیں تو پتا ہے کہ دو ہزار تیس میں بلاول پھٹو صاحب کہاں ہیں، آپ کی نظر میں کہاں ہیں، وزیراعظم ہاؤس میں، اوپوزیشن میں، مشکلات میں، یا پھر دولے کے ڈریس میں، ہاں ہاں ہم ان کو وزیراعظم ہاؤس میں دیکھتے ہیں اور دولے کے ڈریس میں پہلے اگر آپ کو ایک چیز مانگنی ہو، وزیراعظم عمران خان صاحب سے، تو آپ کیا مانگیں گے، چار آپشن، خات پر سبسیڈی، بجلی کے نرخوں میں کمی، مافی، یا پھر یہ مجھے پتا ہے، انہوں نے یہ کہنا ہے، اسریفہ وہ اس لیے کیونکہ ایک بندہ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے، عوام چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی اب مناسب اور مصبت تبدیلی آئے اپنے نالج کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح سے ہمارے ملک میں پیٹرل مہنگا ہوا ہے، کیا دنیا میں یہ اسی طرح ہوا ہے؟ میں آپ کے سوال کا ہی صرف یہی جواب دیتی ہوں، دنیا میں کیا وہی میار ہیں عوام کے ساتھ برتاؤ کے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں؟ میڈم سوال کیا ہے انہوں نے پیٹرول کا پیٹرول تو میں نوستاج جیدی ایک گھل یاد آگئی، پیٹرول پاہ رہے ہیں تو گھڑی چھپ کر کے بیٹھے مونڈا آکے کہتا ہے کہ گھل جی، آج بڑے چھپ بیٹھے ہو کہتا ہے یا زرہ تینشن چانتا ہے، انہوں تو پتا ہے پیٹرول پاہ رہے ہیں، میں کہنا ڈانس کر داؤں سر، محول کو چینج کرتے ہیں اور موسیکی کا پہرہ بٹھاتے ہیں موسیکی کا تڑکہ لگاتے ہیں اور موسیکی کے پہرے کے لیے میں پروگرام کے شروع میں کہتا ہوں کون ہے؟ آپ کی بہت سی تعلیوں میں نمرا، میرا جی، تو ناظرین، ویلکم بیک سر، آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی ذمہ داریاں تھی ہیں اور آپ نے بڑے احسن طریقے سے ان ذمہ داریوں کو نبھایا پہلے ماشاءاللہ پانچ بہنوں کی شادیاں پھر آپ کی، پھر آپ کے نو بچوں کی، پھر آج کل پوتے پوتیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں جی، ہاں سر، آپ کا گھر تو پھر کوئی شادی والے گھر ہے ہاں جی، ہاں جی جب پوتے پوتیوں کی شادی ہوتی ہے تو کیا فیلنگ کیا ہے؟ پہلے بچوں کی دیکھی، اب ان کے بچوں کی دیکھنے خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے میں نے انجھ لگتا ہے جنہیں شادیاں ہوئی ہیں، انہیں واجیاں نے بھی اپڑنگ ہوتی ہے کہنا واجیاں، او جی دی بکل چا تو مڑے ہوتی ہے اور میں نے یقین ہے اگر واجیاں نے استاد دھونا دیا اپڑے نے کہ تُس ہی اپنے سی وی ضرور پیش کی تھی ہوتی ہے سر جی، ویسے تو بہت سے لوگوں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں اور میں نے کچھ نہیں سکھایا وہ ان میں اپنا ٹیلنٹ تھا سر آج ایک گر کی بات اور بتائیے بھائیہ وقت شادیاں کیسے منیج ہوتی ہیں؟ شادی کوئی؟ اچھا، ایک وقت میں ایک ہی؟ ایک، ایک وقت میں نہیں، ایک ہی کوئی آپ کے بارے سے ایسا فارمولا نہیں ہے کہ کسی کی دو بیویاں ہو اور وہ بجالہ بہت تنگ ہو اور کیسے اس کو منیج کریں؟ اگر اس نے اپنی زندگی خراب کرنی ہو تھی ایسے لیتے ہو پوچھ رہا ہے؟ میری طرف سے تین کر لے جس طرح میں نے کی اور خراب ہو رہا ہے اصل میں پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا لیکن بیچ میں میں ان سے ڈرتا بھی ہوں اس نے پوچھ نہیں رہا تھا اچھا بیرین سیبا یہ بتائیے کہ اگر مہنگائی پر پی ٹی آئی کابو پا لے تو اپوزیشن کے پلے کیا رہ جائے؟ انہونی چیزیں ہیں نا اپوزیشن اگر پالی، فر کر لی انہونی بات ہے نا فر کر لیا ہم نے فر باہ جی نے وہ جواب دے رہا ہے نہیں جو سوال کا بھی نہیں بات صرف دیکھیں باہ جی ساتھی گلتے ہیں سنو اللہ دی کسمیں کوئی ارتوانو حسانہ چاہنا ہوا میرا کوئی سیاسی سوال نہیں میں نے مولا دی کسمیں سچ بول رہا ہے باہ میں کہے باہ جی تو عدالت بھی ہوں تو جائج صاحب نو کم آدم دیں جائج صرف این نے پوچھتا ہے کہ آپ بچھائیے محترمہ لاتکینج ٹوٹی بچے دی جائج صاحب شروع کرتے ہیں جیلم سے بچے جب گھر سے نکلا تو تاندروس تھا آپ کو پتہ لگے تین مینے ہوگے جیلم تو اور ہی نہیں پہنچا جو مرسیا کر لوگو اگر پی ٹی این نے مہنگائی تے کابو بھی پھا لیا پھر بھی انہیں اتراز کرنا ہے اسی ہوندے تے تو پہلے کھا لیا یہ آپ کی جو بات ہے اگر اس نے کابو پھا لیا تو وہ ایک مراسی تھا چودری کو کہتا ہے اے بیٹی سنے 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 اب میری بھی سنے اب وہ کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے اس نے کہا ہے مارو اس کو مار 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 کے جب پانچھے دفعہ مار کھا کے نیچے بیٹھا تھا کہتا ہے پھر میں ہاں سمجھا کہ نہ سمجھا ہے جی توانو چودریہ نینہ مار ہے تو اسی در سے ہے نہیں اتر میں مار کھا کے تفیڑی تھویا کی تا سی تو اہمیں اتھے نہیں بیٹھا ہویا برگرہ آئے آئے بتائی خراب لوحار میرا مطلب ہے ظالم لوحار یار میں درہا تیرے چھٹاں پانا ہاں کی گلے کہاں سے آئے ہیں بڑے جنوں کے بعد آئے ہیں کہاں گئے وہ اسے ظالم لوحار دے ہمیشہ باہر دے چکر لگتے رہن دے رے فوراں ہو چکیا فوراں اچھا باہر گئے تھے شکرنے کے لیے لندر گیا جانتے نہیں اینا جانتے نہیں لوکی ہون ظالم لوحار کاٹتے باہر اللہ بوتا کہندے نے شکرنے کے لیے تھے لندن کے لیے تھے لندن کیسے کہتے ہیں آئے ہاں آئے اب آج گئر جا رہے ہیں ہی کلہ ہی جہاز تھے بھائی جھانگیر ترین کے جہاز میں صرف ازاد امیدوار بیٹھتے ہیں وہ بھی جو جیتے ہوں اوہ سونے آئے انہیں ازاد امیدوار بیٹھتے ہیں اچھا جنہیں میرے فنکشن چے بندے ہیں انہوں نے میں نسونہ ناستے خلون ناستے بیر ناستے تھانی لابدی یہ ظلم لواری ایک سجین seule دہا دھیان سے گانا اس طرف دیکھو کون بیٹھا توے میں باپ بیٹھنے بڑے لوگ بیٹھنے کیا کہنے استاتھ لوگ بیٹھنے ظلم لوار سرکار ہوئے تینوں پہلے نکے ہو گیاں اہ این بھی حجامتہ لوار نہیں کر سیکھنے وہ چکا کے رہے ہیں اب کھڑا اکڑا بھی جوتی ہیں اب وہ bande commun comed یا تیری بجا ، تو سارا کام ہوں تھا کر رکھو یے یہ بتاؤ جب اللہ آج کیا سنا آج بسم اللہ ادھر میں ہے نا پیپلز پارٹی کہیں سالہ تو چوپے آج جو پیپلز پارٹی آئیے تو بول رہی ہے کیا آل سرکار الحمدللہ بہت بڑی وکیل ہیں کیس کر دیں گی تم پر ماں کہنا ماں ماں نیل کڑایا نیل کاؤ میرا تنوان نیل و نیل ماں نیل کڑایا نیل کاؤ میرا تنوان نیل و نیل میرے ہوتے کیس نہیں نیم لبدا نہیں وکیل منیل کڑایا نیل کاؤ میرا تنوان نیل ni سر تینکیو سو مچ یہ ہمارے لیے احزاز کی بات تھی کہ آپ ہمارے شو میں آئے مہم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ خواتین اوزاد یہ تھا آج کا تنز و مزہ دیکھتے رہیے پروگرام تنز و مزہ پاکستان زندہ بہا